دیکھیں جو چیز گری پڑی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اب وہ ہے لکتا جیسے ہم عمومن لکتا کہتے ہیں وہ ہے لکتا اب یہاں پر یہ چیز جو زمین پر پڑی ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے اب اس کو اٹھانا کیسا ہے دیکھیں یہاں پر ایک کال یہ ہے کہ اس چیز کو ہرگز نہ اٹھایا جائے جس کی ہے وہ تلاش کر لے گی دوسرا کال یہ ہے کہ اٹھانا مستحب ہے کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں ولی ہونے کے ناتہ سے کسی کی چیز ہے تو وہ اٹھا لے گا تو وہ نقصان سے بچ جائے گا تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جو جلدی خرار ہو جانے والی ہے تو چاہیے کہ وہ بندہ اٹھا کر اس کا اعلان کرنا شروع کریں اور جو خراب ہونے والی نہیں ہے وہ پڑی رہے غرض یہ ہے کہ اندیشہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے گی تو اٹھا کر اعلان کیا جائے لیکن یہاں پر کیا واجب ہے یا مستحب ہے کہ اگر کسی کی چیز گری بھی پڑی ہے اب یہاں پر اسے اٹھایا جائے نہ اٹھایا جائے آرام مختلف ہے تاہم اگر اٹھانے والا اس چیز کو اٹھا لیتا ہے ایک سال بھر اعلان کریں کہ میرے پاس ایک چیز گم شدہ چیز ملی ہے جس کسی کی نشانی بتائے اور لے لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں یہ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے کہ وہاں پر ایک گری چیز بڑی ہے تو حضور نے اسے ارج کی کہ حضور اب کیا کیا جائے وہ رسی جس کے ساتھ اس کا سر بندہ جاتا ہے آج کر زپ کر لی جائے کہ پوچھا جا سکتا ہے بتاؤ بھی وہ جو چیز گم ہوئی ہے اس کی زپ کیسی ہے پہلے زمانے میں وہ زپ نہیں ہوتی تھی وہ رسی ہوتی تھی بتاؤ بھی وہ کس قسم کی رسی کے ساتھ تمہارے چیز کا سال بندہ ہوا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر جو چیز ملی ہے بتاؤ بھی وہ برطن کس قسم کا ہے رنگ اس کا کیسا ہے وہ چیزیں کیسی ہیں تو مجھے وہ یہ بتاؤ یا یہ ہے کہ عفاظ صاحب جہاں پر وہ یہ بتاؤ کہ جس چیز کے اندر ہے وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہے چاندی کی ہے لوہے کی ہے پتل کی ہے وہ کس قسم کی ہے یا جیسے ہمارے آج کل بٹوے کا رواج ہے تینیاں تو نہیں ہیں بھئی وہ بٹوہ کس رنگ کا ہے کس کمپنی کا ہے اس کے کتنے خانے ہیں مثال کے طور پر اس میں تیری اور کیا چیز پڑی ہوئی ہے اس سے بان کور پوچھا جائے اگر وہ سالوں کے جواب ٹھیک دیتے ہیں تو اس کے حس پرد کر دیں اور بہت اچھا ہوں گا کہ جوابوں کی موجودگی میں کریں بطور خاص آج کے زمانے میں جوابوں کی موجودگی میں کریں جب وہ چیز اس کے پاس چلے اگر آپ نے بارہا اعلان کیا کوئی لینے والا نہیں آیا ایک سال کے بعد آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد مالک آ گیا اس نے آ کر مطالبہ کر دیا تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ وہ چیزوں سے فرام کریں یعنی بڑی ذمہ داری ہے اچھانا چیز کا اچھانا یہ کم ذمہ داری یہ بڑا مشکل سا کام ہے تو وہاں پر اچھا کر ذمہ داری اگر لیتا ہے تو وہاں پر پورا سال بھائے اعلان کریں اعلان کے بعد استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد اگر وہ بندہ آ جاتا ہے تو اس کے لازمی ہے کہ اس کو دے Ban 그�st disciple ہی روک روigg روک روگ روگ